بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھیں ساروائی ٹی وی الیکٹرک ایل اس برکی بام مچھلی گرانٹ 860 فلڈ کا ہے سائنسی تحقیق کے لیے ایمازون کی برکی ایل یا بام مچھلی کے نمونے حاصل کرنے کے دوران برازیل کے سائنسزان کارلوس دیوڈی سائنٹا کون ندیوں اور دریاؤں میں اترتے وقت انتہائی احتیاط سے کام لینا پڑا اگرچہ وہ ہمیشہ ربر کے دستانے پہنے ہوتے تھے پھر بھی کچھ جھٹکے لگ ہی جاتے تھے مگر اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کی پانچ برس کی تحقیق کے دوران انہیں برکی بام مچھلی یا الیکٹرک ایل کی دو نئی اقسام دریافت کر لیں مزید تفصیلہ جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں ان میں سے ایک 860 وولڈ کا کرنٹ لگانے کی طاقت رکھتی ہے جو کسی بھی جاندار میں سب سے زیادہ طاقتور ہے اس سے قبل قبر کی مچھلی میں کرنٹ ریکارڈ 650 وولڈ ریکارڈ کیا گیا تھا یہ اپنا دفاع اور شکار بھی اسی کرنٹ کے ذریعے ہی کرتی ہے امریکی دارالحکومت ویشنگٹن ڈی سی قائم سامیت سونین انسٹیٹیوٹ کے نیچرل میوزیم آف نیچرل ہسٹری کے ایک سائنس دان نے اس دریافت کے بارے میں نیچرل کمیونکیشنز میں ایک مضمون شائع کیا ہے پراک مچھلی جنوبی امریکہ میں رہتی ہے اور اس کی لمبائی 2.5 میٹر تک ہو سکتی ہے بجلی کا کرنٹ پیدا کرنے والی تقریباً دو سو پچاس مچھلیاں ہیں جو ہلکا کرنٹ پیدا کرنے کی حامل ہیں یہ کرنٹ وہ راستہ ڈھونڈنے اور آپس میں گفتگو کرنے کے لئے کامیں لاتی ہیں صرف پراک وہ مچھلی ہے جو انتہائی طاقتور کرنٹ پیدا کر سکتی ہے اور ویسے وہ دفاع اور شکار کرنے کے لئے بروہ کار لاتی ہے یہ بجلی اس کے جسم میں مجود دین آزاز سے پیدا ہوتی ہے اب تک خیال کیا جاتا تھا کہ پراک ایک ہی قسم ہے جس کا نام الیکٹرو فورس الیکٹرکس ہے اور جس کا ذکر ستارہ سو چھے سٹھ میں سویڈن کے فطر تدان کارل لیونس نے کیا تھا مگر اب دو نئی اقسام دریافت ہو چکی ہیں ان میں خارج ہونے والے کرنٹ کی طاقت اور ان کے ڈی این اے کی بنیاد پر فرق کیا جا سکتا ہے سائنٹانہ کا کہنا ہے کہ دو سو پچاس سال بعد دو نئی انواہ کی دریافت سے ایمازون میں موجود حیاتیاتی طرح کا انتاظہ با خوبی لگایا جا سکتا ہے اور صرف ایمازون ہی نہیں پوری دنیا میں پائی جانے والی حیاتیاتی گھونہ گھونی کے بارے میں ہم بہت کم جانتے ہیں اور ان انواہ کے حیاتیات کے بارے میں تو ہمارا علم بالکل ہی کم ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر اگر ہم ان سے تباہی سے نہ بچا ہے تو بہت بڑا نقصان ہوگا اس حیاتیاتی دنوں کے بارے میں حقیقت ناگزیر ہے بہت سے عدویات جو ہمارے تجارتی بیمانے پر بناتے ہیں وہ انواہ پر تحقیق کے نتیجے میں معلوم ہوئی ہیں ان میں سے ہر ایک جنیاتی خزانہ ہے سائنٹانہ نے کہا کہ اگرچہ الیکٹرو فورس وولٹا 860 وولٹ کے برابر بجلی کا چھٹکہ لگا سکتی ہے جو گھروں میں 220 وولٹ والی بجلی کا چار گناہ ہے مگر یہ انسان کے لئے جان لیوہ نہیں ہے کیونکہ اس میں برکی رو یا کرنٹ کا بہاو کم ہوتا ہے اس سے انسان مر نہیں سکتا اس مقابلے میں گھروں کی بجلی کی رو مستقل ہوتی ہے سائنٹانہ سائنٹانہ کہتے ہیں کہ الیکٹرو فورس وولٹا میں ایک یا دو سیکنڈ کے بعد کرنٹ کا بہاو رک جاتا ہے اور اسے خود کو پھر سے چارج کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے انہیں خود بھی ایک سے زیادہ مرتبہ علنے برکی جھٹکہ لگایا ہے وہ کہتے ہیں یقیناً تکلیف تو ہوتی ہے آپ پٹھوں میں ایک طرح کی انٹھن محسوس کرتے ہیں لیکن اگر فضل کر لیا جائے کہ آپ دریا کے اندر ان مچھلیوں کے گھیرے میں ہیں تو پھر صورتحال سنگین ہو سکتی ہے سائنٹانہ کہتے ہیں کہ جب ایک مچھلی کرنٹ چھوڑتی ہے تو تمام کے تمام ایسا ہی کرتی ہیں جسے انسان کا دل کام کرنا بند کر سکتا ہے مگر میں نے نہیں سنا کہ کبھی ایسا ہوا ہو گزشتہ خیال کے برعکس یہ نو تنہائی پسند نہیں ہے اور دس مچھلیوں کے گروہ میں رہتی ہے الیکٹرو فورس وولٹا کے نام بجلی کی بیٹری کے موجود اور ماہر طبیات ایلیس سانڈور اور وولٹا کے نام رکھا گیا ہے نئی دریافت ہونے والی دوسری نو الیکٹرو فورس ویرائے کو دوہزار سولہ میں انتقال کر جانے والے ماہرہ یادیات اور سمیت اس نین میں حقق ریچرڈ پی ویری کو خراجت اقیدت پیش کرنے کے لیے ان سے منصوب کیا گیا ہے اگرچہ مسئلی کے ایک نئی دریافت شدہ انواہ کی سردس مادومیت کا کوئی خطرہ نہیں تاہم ایمازون میں محول کی صورتحال کے پیش نظرین تین اصل بھی مٹ جانے خطرہ ہو سکتا ہے دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تینکس فور واشنگ اللہ حافظ